اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیئن علیما قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْرَاجُهُ أُمَّهَاتِهُمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي اوکمہ کالا علیہ السلام کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں توق ڈالنو محمد کی غلامی کا میری واجب الاحترام تمام سامعینِ گرامی آج مسئلہ آ گیا ہے الیکشن پہ مسئلہ اس قوم کا تھا الیکشن میں بات اس ملک کی تھی الیکشن کے اوپر وزیرِ عاظم کے اوپر بات تھی کس کی عمران خان کی یا اس قوم کی یا نواز شریف اور زرداری کی بات تھی جو ہم بھاگ دوڑ کر رہے تھے ہر کوئی اپنی اپنی طرف بھاگ رہا تھا لیکن یاد رکھے کل سے اب بات آ چکی ہے اس ذات کے اوپر جس ذات کو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے جس ذات کی خاطر میرے رب نے فرمایا کہ ہم یہ دنیا نہ بناتے اگر محمد آپ کو نہ بناتے بات آ چکی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر وزور کی افت اور پاکدامنی کے اوپر وزور کے مقام اور مرتبے کے اوپر بات آ چکی کل قاضی فائز عیسیٰ بدبخت انسان نے دو رکنی بینچ نے کیا کی کہ کادیانیوں کو آزادی رائے اور آزادی دین کا اختیار دے دیا اور اگر قانونی طور پر دیکھا جائے تو اس نے پانچ رکنی بینچ کی کیا کی مخالفت کی جس میں کہا گیا تھا کہ یہ کادیانیوں کا فتنہ تولہ اور دھود ہے کوئی دین نہیں ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی کمر کی جو ہے نا جی کیا کرو تیاری کرو اپنی آخرت کی تیاری کرو بدبخت انسان تو ہمیں کیا کہہ رہے اس سے زیادہ تم ہمارے ساتھ کیا کھلوار کروگے تو نے یہ اجازت دے کر کہ کہہ دیا کہ مرزا غلام احمد کادیانی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا درجہ دے دیا جائے تو نے کہا حکیم نور الدین کو ابو بکر کا درجہ دے دیا جائے مرزا محمود کو نعوذ باللہ من ذالک حضرت عمر کا درجہ دے دیں اور بدبخت تم ہمیں سوچتے کیا ہو تم ہمیں کہاں کھیچ کر کے لے کے جانا چاہتے ہو تم ہمارے ایمان کا کتنا امتحان لوگے یاد رکھ قاضی فائز عیسیٰ ہو پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس ہے یاد رکھو اس فیصلے کو واپس لو وگرنہ حال یہ ہوگا کہ یہ جو گردنیں ہم نے اپنے جسموں پر رکھی ہوئی ہے پھر یہ گردنیں کٹ جائیں گی خدا کی قسم ہم کسی کتے کو برداشت نہیں کرتے ہماری جانے چلتی ہیں چلی جائیں ہمارے بچے قربان ہوتے ہو جائیں لیکن ہم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے تم نبولے کتنا ستا ہے ہمیں اور کیا ستا ہوگے تم ہم سے ہمارے ایمان لے جانا چاہتے ہو کہ جس کی وجہ عشوز کے ساتھ ہم سعودہ کریں جس نے عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر کے چھے بھٹے اس امت کے لئے دعائیں کی کیا تم کہتے ہم اس نبی کو چھوڑ دیں کیا ہم اس کے بدلے میں غلام عمد کا دیانی کو بھی نبی مال لیں اور بدبخت انسان اپنا فیصلہ واپس لے اس امت کے حال پر رحم کرو یہ مسلمان پہلے ہی بڑے جو ہے نجی کیا ہوئے کسے پڑے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھو ان کے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے ہم کس کس چیز کو روئے تم ہمارے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہو خدا کا نام لو ہم مسلمانوں کو مسلمان رہنے دو ہمیں جینے دو ہمیں تم لوگوں نے ہر چیز سے ہمیں ازاد کر دیا کیا یہ فیصلہ ہے تیرا خود کھول گیا ہے خدا کی قسم میرا رب فرما رہا ہے لوگوں نبی میرا آخری نبی ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور اس کو میرا جذبات نہ سمجھئے گا خدا رہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات ہے یہاں ہر مسلمان کو بولنا چاہیے ہر مسلمان بولے گا اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے اور یہ فیصلہ ختم کر دیا جائے یہ مسلمان مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے جو ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے ممہ علی نا